پارٹی آر تاریخ کو ان سازشیوں کے سازش کے علاوہ ان کمپرستانر ذہن جو پیپلز پارٹی کے خلاف جو مختلف پروپاگنڈا کیا جا رہا تھا مگر بلوچستان کے غیرتمند عوام نے بلوچستان کے بہادر ماں بہینوں نے اپنے جان کو ہتیلی پہ رکھتے ہوئے مختلف دھمکیوں کے باوجود وہ نکلے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں وہ وڈ دیئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کنڈیڈیٹ بھاری اکثریت سے وہ چیز گئے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ لوگ جو کبھی اسمبلی کے ممبر بنے بھی نہیں ہیں مگر وہ لوگ پچھلے چھے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر وہ کنڈیڈیٹ جو بھاری اکثریت سے جیتا ہے اور یہاں جن عوام کے پاس ہم ووٹ لینے جاتے ہیں اور اسی عوام کو یہی شکست پردہ کنڈیڈیٹ اس کو تکلیف دے رہے ہیں پاکستان کے آئین نے پاکستان کے قانون نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ اگر کوئی کنڈیڈیٹ جیتا ہے تو ری کونٹنگ کا بھی آپ کے پاس اپشن ہے ٹربینل کا بھی آپ کے پاس اپشن ہے آپ کے پاس کوٹ جانے کا بھی اپشن ہے اگر کسی نے آپ کا ووٹ چوری کیا ہے مگر بدقسمتی سے وہ اس راستے پہ نہیں جاتے ہیں کہ ان کا راز فاش ہوگا اس کے پانسو ووٹے کسی کے تین سو ووٹے کسی کے چار سو ووٹے تو کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ چوری ہو گیا ہے تو بھائی اگر آپ ری کونٹنگ میں جاؤ گے تو آپ تو پتا چلے گا کہ آپ کا ووٹ چوری ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے پاکستان میں پہلا الیکشن ہے آپ نے دیکھا کہ جو میجر پارٹی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام اور پارٹی کسی نے یہ نہیں کہا کہ دھاندلی ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں جو آڑ تاریکو الیکشن ہوا وہ شفاف ہوا اور لوگوں نے ہمیں بورڈ دیا لوگوں نے ہمیں کامیاب کیا میں اپنے ہلکے کے اور بلوچستان کے غیرتمند عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں بھاری اکثریت سے منتخف کیا رہا دوسرا بات کہ کچھ مختلف سوشل میڈیا میں یہ پروپگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ حاجی ملیشیا گورگیج کاؤ نے سردار زیادہ قویت گورگیج کاؤ نے سردار زیادہ سمد گورگیج کاؤ نے میں ان لوگوں کے ان کم اکلوں کے ذہن میں تھوڑا اضافہ کروں یہ وہ فیملی ہے کہ دو ہزار آٹھ میں میں اس ہلکے کا ایم پی اے تھا اور اس ہلکے کا ایم اے نے سردار محمد عمر گورگیج بیٹا ہوا ہے جو وہاں ایم اے نے بھاری اکثریت سے کامیہ ہوا وہ ہلکا تین پی بی بن گئے جس سے پی بی چالیس پہ سردار زیادہ سمد خان گورگیج کامیاب ہوگا پی بی چورتالیس سے میر عبید گورگیج کامیاب ہوگا اور طربت سے ہمارے موسٹ سینئر بھائی حاجی ملیشا گورگیج اور سریعاب سے میں پہلے بھی کہتا تھا کہ یہ بچے سے اتنا وہ کونپرستانہ ذہن ڈرتا ہے کہ ان بچے کو ان کے والد صاحب کا قربانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے قربانی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قربانی اور وہاں سے میں دو ہزار آٹھ میں الیکشن جیتا پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں کام کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے بینظیر انکم سفورٹ پروگرام کی طروح بیوہ خواتینوں کو بینظیر کار دی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حلقے میں تاریخ ساز کام کیے ہیں جہاں میں ہمارے ایمینے یا ایم پی اے پی بی چھوٹہ آریس کا جاتے تھے تو لوگ پیپلز پارٹی کے کام کو یاد کرتے تھے اس دستان میں جو یہ نفرت زدہ ذہن ہم پہ مسلک ہوا وہ لوگ کام نہیں کیے پیپلز پارٹی کے ماضی کے کاموں کو مدر نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو کامیاب کیا لوگوں نے پیپلز پارٹی کو بھاری افصریت میں کامیاب کیا ابھی جا کے تنقید کرتے ہیں کہ نواب داد جمال کس طرح جیتا ہے اب فیلانی بھی تو کتنے بوٹ دیں کس طرح نہیں دوسرا ہمارے پارٹی کے نو منتخب ایمینے ہیں جو کس بھاری افصریت سے جیتا ہے کچھ نام نہات سیاسی لیڈر اپنے آپ کو کہنے والے جو ہمیشہ شکست کا شکار ہوتے ہیں جن کو ڈھائی سے تین ہزار بوٹ نہیں ملتا ہے تو وہ اس طرح کے قبائلی لوگوں کے خلاف یا ہمارے اداروں کے خلاف یا ڈی سی فیلانی اس کے خلاف جو نازبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ان کا سختی سے مضمت کرتا ہے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے لوگوں نے یہ نہیں کب پہلے بار آئے ہیں دوہزار آٹھ کے حالات تو مدد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے ہمیں اس کوئٹا سے جہاں آپ کے ٹوٹل چھے سیرتے ہم نے پانچ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا یہ نہیں کی پیپلز پارٹی پہلا دفعہ ہے پھر بھی اس نو میں ہم نے چار جیتے ہیں ہمیں تو آٹھ کے آٹھ کو جیتنا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ جو دوست اپنے آپ کو سیاسی کھوپڑی سمجھتے ہیں قلومشستان کے والی وارث سمجھتے ہیں وہ روڈوں کے بجائے آئے عدالتوں میں وہ روڈوں کے بجائے عوام میں جائے کہ ہمارا بلدی کیا ہے جب آپ پانچ سال پانچ سال آپ جیت کے اسلام آباز سے آپ نگلتے نہیں تھے آپ کے ورکر ڈر دیتے سرعاب سے آپ کا ایمین ڈر دیتے سرعاب سے آپ کا ایم پی ایڈر دیتے سرعاب کے گلیوں سے کہ ہم عوام کے عدالت میں کیسے جائے ہم عوام کو کیسا مو دے تو اس کے بدلے میں آپ کو ووٹ کی پرچی کے طاقت سے شکست ہوا ہے آپ اگر کہتے ہو کہ ہمارا مین ڈر چوری کیا گیا ہے آپ بتاؤ اس پتہتر سال میں آپ نے بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے لیے کیا کیا ہے آپ کو عوام نے ریجیٹ کیا آپ نے جب سرعاب میں جلسہ کیا ایک چھوٹا سا ایک سنگل روڈ پہ کراتے لگا کے اسی دن آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کو عوام اور خصوصاً سرعاب کے لوگوں نے ریجیٹ کیا ہے جب یہ نواب و سردار جب ہار جاتے ہیں تو پھر اور ڈھولنک وجہ نہ شروع کرتے ہیں کہ تو پھر ہم اس طرح جب جیت جاتے ہیں تو سب سے بولتے ہیں بھائی صبر کرو پان سال صبر کرو ہم انشاءاللہ حکومت بنائیں گے ہم عوام کی خدمت کریں گے ہم یہ نفرت کبھی نہیں کریں گے کہ یہ بلوچے یہ پشتوے یہ سندھیے یہ پجا کی آزار ہے ہم انسانیت کی سیاست کرتے ہیں انشاءاللہ ہم مرکز سمیت بلوچستان میں حکومت بنائیں گے اور ان کو دکھائیں گے یہ کیوں پروپرگرڑا کر رہے ہیں یہ کیوں ہم سے ڈر رہے ہیں یہ کیوں اس بچے سے نوجوان سے ڈر رہے ہیں یہ کیوں حدیثیں ڈر رہے ہیں یہ دربت میں پچھلے پچھتر سال سے کام نہیں ہوا ہے ہم کام کر کے دکھائیں گے ہم ایسا سے محرومی کو قتم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ ہم روزگار دیں گے ہم امن لائیں گے آج سمد گرگیج ہے یا سردار اپنا میرل بیت گرگیج ہے یہ میں آپ صحافیوں کو بتاتا چلو یہ وہ حلقہ ہے جہاں سردار عمر گرگیج پہلے سے جیت چکا تھا